سرمد سرمست کا فکر و فلسفہ وہی تھا جو ہر مجذوب کا ہوا کرتا ہے خدا سے گہرہ تعلق پیدا ہونے کے بعد انسانی شخصیت میں وہ وسط و گہرائی آ جاتی ہے کہ آفاق افلاق اور کائنات اس میں گم ہو جاتے ہیں میراج نبی کے بارے میں سرمد کہتے تھے حقیقت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے آسمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سما گئے تھے اسی بنا پر سرمد سرمست کو کفر کا مرتقب قرار دیا گیا آرنگزیب آلمگیر سرمد سرمست کی دارشکوں سے قربت کو اپنے دور میں فراموش نہیں کر سکے تھے ادھوری سطر پوشی پر بھی سرمد کو واجب القتل سمجھا گیا سرمد نماز کی پابندی سے بھی آری تھے ایک دن شہنشاہ ہند آرنگزیب آلمگیر نے ان کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کا لیا سرمد چند لمحے بعد یہ کہتے ہوئے الگ جا کھڑے ہوئے امام اور بادشاہ کی نئیت میرے قدموں میں اس کی سرمد نے وضاحت کی امام صاحب نماز کے دوران بادشاہ سے مرات میں اضافے کے بارے میں سوچ رہے تھے بادشاہ ریایہ سے اخراج کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اس کے بعد قاضی سلطنت ملہ عبدالقوی کے فیصلے پر عمل کر دیا گیا دنیا نے دیکھا سرمد کا کلم کیا گیا سر سیڑھیاں پھاندنے لگا زبان پر تھا امام اور بادشاہ کی نئیت میرے قدموں میں دوسری طرف ان کی انگلیاں اپنے لہو میں ڈوب کر اللہ کا نام لکھتی جا رہی تھی ان کا سر بریدہ دھڑ کئی قدم چلا تو ان کے مرشد جنہیں وہ ہرے بھرے صاحب کہتے تھے انہوں نے سرمد سے کہا اپنے راز کو فاش مت کر تو سرمد سرمد کا بدن ساکت ہو گیا جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں پھر انہی کے بارے میں ارشاد ہے اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے کان اور آنکھ بن جاتا ہے مجذوبیت شاید محبوبیت کی اگلی منزل ہے شریعت میں طریقت کو داخل نہیں حقیقت کو دیکھا جاتا ہے جس کے سبب منصور حلہ جسم کے ٹکڑے کراتے اور شمس تبریز الٹی کھال اترواتے ہوئے نظر آتے ہیں مجذوب سرمد کا خون بہائی جانے پر ریایہ میں ازترا پایا جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اس قتل پر اور انزیب عالمگیر قدرت کے کہر کا نشانہ بنے گا اس کی وادشاہت سورہ خاندیہ اور سیاہ توفان میں خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی مگر خدا بزرگ و برطر کی ذات انسانوں کی طرح جذباتی نہیں ہوتی آج بھی ہم جب ایسا ستم ہوتا دیکھتے ہیں تو ظالموں کے عبرد ناغ انجام کی توقع کرتے ہیں ظالم کا ہاتھ روکنے پر امادہ نہیں ہوتے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے تصویر کا ایک ہی رخ ہو اور پسے آئینہ کچھ اور ہو